السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھا کہ آج جو میں لک لے کی آئی ہوں وہ ہے جی سی گرین آئی میک اپ لوگ جو کہ بہت ہی خوبصورت میٹ کلر کے ساتھ میں آپ کو کریٹ کر کے دکھاؤں گی اور اس کے لئے میں یوز کروں گی کلر بورٹ کا ایشیڈو پیلٹ اور ساری ٹوٹلی جو لوگ ہے وہ میں اسی پیلٹ میں سے آپ کو کر کے دکھاؤں گی اور اس میں سے یہ میرونیش براؤن سا کلر ہے بہت ہی خوبصورت یہ کلر ہے میٹ کلر ہے اس کو میں ازا ٹرانزی ٹرانزیشن شیڈ یوز کروں گی اس میں سے یہ سب سے خوبصورت کلر ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اگر ہم اس کو ٹرانزیشن شیڈ یوز کریں نہ تو یہ میرون کلر ہے نہ یہ براؤن کلر ہے دونوں کا ایک مکسچر سا ہے اور اس پیلٹ میں سب سے خوبصورت اور میرا فیوریٹ کلر یہی ہے جو کہ ٹرانزیشن شیڈ کے لیے مجھے اچھا لگتا ہے بہت پیارا کلر ہے اچھا جی اس کو میں تھوڑا سا آئی سے تھوڑا سا باہر نکالتے اپلائے کروں گا اور بلکل ہلکی ہاتوں سے اپلائے کروں گی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بہت سوفٹلی اس کو بلینڈ کر رہی ہوں پھر میں نے اس کو اس والے ہی کلر کو براؤن شیٹ کے ساتھ میں بلینڈ کروں گی یعنی کہ اس کلر کے جو اجز ہیں ان کو میں بلینڈ کروں گی براؤن شیٹ کے ساتھ اور اس کو میں تھوڑا سا اس کلر کے اوپر رکھوں گی تھوڑا سا باہر رکھوں گی تاکہ یہ دونوں کلر مکس ہو کے ایک بہت پیار سا کلر بن جائ تھوڑا سا میں نے اس کلر کے اوپر اکھا برش کو اور تھوڑا سا میں نے باہر کو رکھا تاکہ ہمارے دونوں کلرز کا پتہ چلے کہ دونوں کلرز ہم نے اپلائے کی ہیں اگر ہم صرف وہ ٹانسیشن چیٹ کے اوپر ہی دوسرا والا کلر ہم بلینڈنگ کرنے کے لیے صرف اس کے اوپر ہی چڑھا کے اس کلر کو لگائیں گے تو پھر وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا وہ کلر کو چینج کرے گا بس اس کے ایجز کو بلینڈ نہیں کرے گا اس لئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کلر کو بھی تھوڑا باہر کو نکال کے اس کے ایجز کو بلینڈ کیا ہے اچھا جی اب میں برو بون کو ہائیلائٹ کر لوں گی کسی بھی میٹالک شیٹ کے ساتھ آپ نے برو بون کو ہائیلائٹ کر لینا ہے اور اپنے انر کورنر کو بھی ہائیلائٹ کر لینا ہے یہ دونوں ہائلٹ کرنے کے بعد اس کے بعد میں میں یہ سین گرین ٹلی tinha جو سور گیرین کلر میں بڑھول ہیں ہم نے جو dug in glater کے اوپر والا ہے اِسادو dentist نہیں ہے یہ کوئیوب بینتک neighbor ہے یہ تینوں کلر موجود ہیں اس میں سے آپبر likingyzر اور یہ کلر آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹرانزیشن شیئرز بھی اس میں موجود ہیں اگر آپ کو میرونیش کلر اس طرح کا سیم نہیں مل رہا براؤن کو اور ایک اس میں میرون کلر بھی ہے ان دونوں کو مکس کر کے لگائیں گے تو آپ کا سیم یہ کلر بن جے گا اچھا جہاں میں نے بلیک آئی شیڈو لیا پینسل برش کے اوپر اس کو از آئی لائنر پلائے کیا ہم نے رہارش آئی لائنر پلائے نہیں کرنا ہم نے بلینڈڈ سا ایک لائنر جو ہے سمجی لائنر سا جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے اپنی لڈ کے اوپر اور ونگ والا نہیں اپلائے کرنا جسٹ لڈ کے اوپر ایک لائنر بس ہم نے لگا دینا ہے اب میں نے لائنر برش کے اوپر بلیک کلر لیا یہ دیکھیں کتنی ایزی ٹکنیک ہے جو کہ اپنی انر آئی کے نیچے بلیک کلر لگاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ہمارا پھیل جاتا ہے تو وہ گھبرائے نا وہ لائنر برش جو بہت بھاریک جس طرح کا میں نے لیا ہے لائنر برش کے اوپر بلیک کلر لیں اور اپنی لیشز کے اندر اندر اس کو مرچ کریں اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا فلفی برش لے کے ٹرانزیشن چیر جو ہم نے اوپر اپلائے کیا تھا یا جو بھی آپ کلر چاہتے ہیں وہ کلر لیں اور اس کو اس کے ساتھ بلینڈ کر دیں یہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو بلینڈ کر دینا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے ہو جائے گا بہت ہی ایزی ٹکنیک سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو میک اپ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے آپ ایزیلی اپنا میک اپ کر سکے میک اپ سب بہت آسان ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو صرف ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے پریکٹس کریں اور آپ کے لیے میک اپ جو ہے وہ بائے ہاتھ کا کھیل بن جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں اچھا جی ہے میں نے وائٹ کاجل جو ہے وہ اپنی آئے کے اندر اپلائے کیا یہ میں نے وائٹ کاجل کے اوپر کارلا سیکٹس جو میں آپ کو اپنا پیلٹ دکھاتی ہوں اس میں سے میں نے یہ کریم جو ہے وہ کاجل لیا اور اپنی آئے کے اندر اپلائے کر لیا آپ نے وائٹ کاجل لگاتے ہوئے ذرا دھیان سے لگانا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ پھیلے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ پھر بہت برا لگتا ہے بلیک کاجل تو ہم لگا لیتے ہیں وہ ہماری لیشز میں مرز ہو جاتا ہے نہیں پتا چلتا لیکن اس کو آپ احتیاط سے لگائیں تاکہ آپ کی جو لیشز ہیں نیچے والی وہ کم سے کم اس کے اوپر یہ جو ہے وائٹ کاجل لگے ہم اچھی طریقے سے اس کو اگر لگ بھی جائے تو آپ اچھے طریقے سے پھر مسکارا سے اس کو کور کر لیں جس طرح یہ مسکارا ہے لیکن احتیاط سے مسکارا بھی اپلائے کریں تاکہ آپ کا جو نیچے والا آئی میک اپ ہے وہ حراب نہ ہو مسکارا لگانے کے لیے بھی آپ دھیان سے یعنی کہ نیچے والی لیشز پہ خاص طور پہ آپ دھیان سے مسکارا پلائے کیا کریں کیونکہ ہلکا سا ایک ڈوٹ ہمارے پورے میک اپ کو حراب کر سکتا ہے اس لیے ان چیزوں کو آپ فوکس کیا کریں اچھا جی اب میں نے اپنے سوی ٹچ کی گلو لی اور اس کو لائنر بریش ایک میرے پاس جو ایکسٹرہ لائنر بریش تھا جو میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ ہر نیو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیو ویور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ سکیں اس لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو لیشز لگانا سکھاتی ہوں اور طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے آسان طریقے سے جو ہے وہ لیشز لگانی ہے یہاں پر دیکھ لیں ہماری لک ہو گئی ہے کمپلیٹ مید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو یہ لک کریٹ کرنا سکھایا ہے اور ہمیشہ میں آپ کو آسان طریقے سے ہی سکھاتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو کوئی آپ کو مسئلہ نہ ہو میک اپ کرنے میں اس لیے آپ سارے سٹیپس جو ہیں وہ دیکھا کریں صرف ایک سٹیپ دیکھ کے کہ یہاں پر یہ کلر لگنا ہے یہ کافی نہیں ہوتا آپ بلینڈنگ دیکھا کریں کہ میں کس طریقے سے کرتی ہوں نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ اپنا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے لازمی کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ لک کیسی لگی اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیا گا اوکے جی اللہ حافظ